خودکشی کی اسلام میں کیا شریح حیثیت ہے؟ آج کل بہت سے لوگ حالات سے تنگ آ کر ایسا کر رہے ہیں تو کیا مشکل حالات میں خودکشی جائز ہوتی ہے اور خودکشی کرنے کا کیا انجام ہے؟ خودکشی اسلام میں حرام ہے یہ قتل مسلم ہے اگر مسلمان ہے اور اس نے خودکشی کی تو یہ ایسا ہے جس نے ایک مومن مسلمان کو قتل کیا تو اس کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے وہ جہنم ہے ہمیشہ ہی رہے گا تو چونکہ یہ اپنے آپ کا وارث خود ہے تو کوئی بندہ ایسا ہے نہیں کہ ان کا قصاص لے کس سے لے قصاص ان کا؟ خود انہیں اپنے آپ کو تو اسی لئے ان کا عذاب جو ہے وہ آخرت تک ہے لیکن چونکہ یہ مسلمان ہے اور اس نے ایک مسلمان نفس کو قتل کیا ہے تو اسی لئے ان کا جزا جو ہے وہ آخرت تک مفوض ہے اور فقہ کی احکام میں خودکشی کرنے والے کی جنازے میں اہل علم و دانش اور مشہور و معروف لوگ شرکت نہیں کریں گے تاکہ لوگوں کو شہ نہ مل جائے بھئی فلام بندے نے خودکشی کی تھی تو دیکھو اتنا علماء اور فضلاء ان کے جنازے میں آئے تو یہ اچھا کام ہوگا اسی لئے وہ کرتے جائیں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے روایت فرمائی فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کے آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جس نے زہر پی کے خودکشی کی تو جہنم کے آگ میں زہر ہی پیتا رہے گا اور وہ اسی طرح رہے گا اور جس نے کسی لوہی یا ہتیار سے خودکشی کی وہ ہتیار اس کے ہاتھ میں جہنم میں ہوگا اور اس سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا مارتا رہے گا مارتا رہے گا اور میں پہلے ارس کر چکا ہوں کہ اللہ ربزت نے مومن مسلمان کی قتل کی احکام جاری فرمائے من قتل مؤمنا متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا ان کا جزا جو ہے وہ جہنم ہے وہ جہنم خالدن فیہا سے مراد کیا ہے وہ ساری عمر تو نہیں چونکہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ خلود سے مراد ایک طویل زمانہ ایک طویل عرصے تک وہ جہنم میں ہی رہے گا تو خودکشی اسلام میں حرام ہے اور یہ قتل مسلم ہے میں نے روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ ان کا سزا اور جزا ہے